موسیقی لوگ سیاست میں آ کر اپنے کام کرتے ہیں میرا مقصد ملک کو فلاحی ریاست بنانا تھا وزیراعظم کا حکومتی تحادی عراقین پارلیمنٹ کو زہرانے سے خطاب زہرانے میں کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں متعلق حکمت عملی اور قانون سازی پر مشاورت کی گئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اپنے چیمبر میں پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال خرشید شاہ کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات سیاسی صورتحال پر صلاح مشورہ سانیہ اے پی ایس از خود نوٹس میں طلبی وزیر آزم سپریم پورٹ میں پیش بیس اکتوبر کے حکم نامے پر عمل کی ہدایت چار ہفتوں میں وزیر آزم کے دستخد کے ساتھ اقدامات کی ریپورٹ جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس نے وزیر آزم سے پوچھا کہ ذمہ داران کے خلاف کیا کار روائے کی گئی مجرموں کا سراغ کیوں نہ لگایا جا سکا مزیر آزم نے کہا ملک میں کوئی مقدس کا آئی نہیں آپ حکم کریں ہم ایکشن کریں گے ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں کیا سابق آرمی چیف اور دیگر سمہ داران کے خلاف مقدمہ درج ہوا چوکیدار اور سپاہیوں کے خلاف کار روائے کر دی گئی سانے اے پی ایس از خود نوٹس میں چیف جسٹس کے ریمارکس اٹانی جنرل نے کہا سابق آرمی چیف اور ڈی جی آئیس آئی کے خلاف انکواری ریپورٹ میں کوئی فائنڈنگ نہیں آلہ حکام کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا اے پی ایس میں آرمی اور سبل دونوں کی ناکامی تھی آپ مجرمان کو میز پر مذاکرات کے لیے لے آئے ہیں کیا ہم ایک بار پھر سرنڈر کی دستاویزات پر دستخط کرنے جا رہے ہیں اے پی ایس از خود نوٹس میں جسٹس قاضی امین کے ریمارکس کہا اگر اس وقت کے ذمہ دار سبل اور ملٹری کا عادت استیفہ دے دیتی تو ان سے اچھے لوگ آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس قانونی ٹیم بھی شریک ہوئی عمران خان نے کہا کہ عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں عدالت کے حکامات پر منوان عمل کریں گے ٹی ٹین ٹی کرکیٹ ورلڈ کپ کا نوٹ آؤٹ مرحلہ مار دو یا گھر جاؤ آج شام سات ملے پہلے سمی فائنل میں انگلنڈ اور نیوزیلینڈ مددے مقابل ہوں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوسرے سمی فائنل میں کل آسٹریلیا سے نمٹنے کے لیے شاہین تیار کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ نڈر ہو کر فیصلے کر رہے ہیں آسٹریلیا کے خلاف بھی جیت کا تسلسل برقرار رکھیں گے جو کلاری چاہیے تھے وہی ملے اور چیرمن پی سی بی رمی زاجہ کا قومی کرکیٹ ٹیم کی کارکردگی پر انظار اتمنان کہا پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں بابر آزم کو کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں وہ بہت اچھے انداز سے ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں بیٹنگ کنسلٹن میتھیو ہیڈن کہتے ہیں پاکستان کی ٹیم کسی کے بھی خلاف اچھا کھیل سکتی ہے پاکستان کے پاس بہت اچھے نوجوان کھلاری ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے